تو دوستو آج ہو چکی ہیں چار اپریل کی تاریخ اور ایسے میں آج کھیلے جانے والا ہے تاٹا آئی پیل کا ساتوہ میچ جو کی کھیلا جائے گا ڈیلی کیپٹس اور گزرا ٹائٹنز کی بیچ تو چلیے ایسے میں بات کرتے ہیں آج کی اس میچ کی کہ کیا کچھ اس میچ میں دونوں ٹیمز کی پلینگ لیبن رہ سکتی ہے کیونکہ دیکھا جائے تو ساؤت افریکنز پلیئر اب اپنی اپنی آئی پیلز ٹیم کو جوائن کر چکے ہیں اور ایسے میں اس میچ کے لیے ہمیں دونوں ٹیمز کی پلینگ لیبن میں کافی کچھ چینجز دیکھنے کو ملنے والے ہیں ساتھی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پچھ کنڈیسن اور دونوں ٹیمز کے سٹیٹس کے بارے میں مگر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ کرکیٹ اور آئی پیل دو ہو جارتی ہے اس کی لگ وقت تمام اپڈیٹس آپ کو یہاں پر ملتی رہیں گی ساتھی دی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی ضرور ایک لائک کر دیں تو جلیے فٹا فٹ سے بات کرتے ہیں آج کی اس میچ کی تو ٹاٹا آئی پیل تو ہو جارتی ہے اس میچ نمبر ساتھ جو کی ہوگا ڈیلی کیپٹلز اور گزرا ٹائٹنز کے بیچ بات کریں یہاں کے وینیو کی تو یہاں میچ کھیلے جانے والا ہے ڈیلی کیپٹلز کے ہوم گراؤنڈ یعنی ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں جو کی شروع ہوگا سیام کے ساتھ بچ کر تیس منٹ پر بات کریں ٹیلی کاشٹ اور اسٹریمنگ کی تو باقی سبی میچوں کی طرح یہاں میچ بھی اسٹار اسپورس نیٹور اور جیو سینیما ایپ پر آپ دیکھ سکیں گے بات کریں یہاں کی پچھ کنڈیشن کی تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پچھ جو ہے ویٹرز کو کافی زیادہ سپورٹ کرتی ہے کیونکہ کوئک آؤٹ فیلڈ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اور اسپن گینجواجوں کو یہاں پر تھوڑا سا زیادہ ہیلپ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد بات کریں دونوں ٹیمز کے ہیٹ ٹوئیٹ ریکارڈز کی تو دونوں ہی ٹیمز کے بیچ ابھی تک کیول ایک ہی مقابلہ کھیلا گیا ہے جو کی کھیلا گیا تھا آئیپل دوہجار بائیس میں اور اس میچ میں گزرا ٹائٹنز نے دیلی کیپٹلز کو چودہ رن سے ہرائیا تھا تو فائنلی بات کریں اب اس میچ کی پوسیول پلائنگ 11 کی تو اس میچ میں ہمیں دونوں ٹیمز کی اور سے پلائنگ 11 میں کچھ چینجز دیکھنے کو ملنے والے ہیں کیونکہ ساؤتھ افریکنز پلیئر جو ہیں وہ اب انڈیا پہنچ چکے ہیں اور اپنی اپنی آئیپلز ٹیم کو جوائن کر چکے ہیں ساتھی اس کے علاوہ گزرا ٹائٹنز کی اور سے کین ویلیمسن آئیپل دوہجار تیس سے رولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں تو ایسے میں اب کیا پلائنگ 11 رہ سکتی ہے آئیے دیکھتے ہیں اور بات کریں پہلے ڈیلی کپٹلز کی تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملنے والے ہیں ڈیویڈ وارنر پرتی ویشو اور مچل مارس اس کے بعد آج کی اس میچ کے لیے ہمیں رائیلی ریشو کے اسطان پر یاس دول یا پھر منی سپانڈے کھیلتے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد رہ سکتے ہیں سر فراس کان ایز ای ویکیٹ کیپر رومین پاول اکسر پٹیل اینڈیس نورکیا کھلیل احمد چیتن سکاریا اور کلدی پیادا بات کریں گزرا ٹائٹنز کی تو یہاں پر رہنے والے ہیں رڈیمان سا سبمنگل اس کے بعد نمبر تین کے لیے یہاں پر سائی شدرسن عویسیق منوہر اور کیس بھرت کے طور پر گزرا ٹائٹنز کے پاس تین آپسنز رہنے والے ہیں جن میں سے کوئی ایک کلیر ہمیں پلائنگ میں کھیلتا دیکھ سکتا ہے اس کے بعد رہنے والے ہیں ہاردک پانڈیا ڈیویڈ ملر دوستو یہ تھی اس میچ کی کچھ اپ ڈیٹس اور دونوں ٹیمز کی پوسیبل پلائنگ لیور سو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں جلدی آپ سے ایک اور نئے ویڈیو میں ایک اور نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ